معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہاب کے حق میں یا اس کے خلاف دار العلوم کا فتوہ آ چکا ہے دار العلوم دیوبند نے جو کچھ کہا ہے اس کو سن کر آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ دیوبند نے جو کچھ کہا ہے اس کی روشنی میں شہاب کا پیدل جانا صحیح ہے یا نہیں ہے دوستو دار العلوم دیوبند کے بعد اب کسی فتوے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کس شخص نے یہ فتوہ پوچھا ہے کس تاریخ میں پوچھا ہے پہلے یہ جان لیجئے پوچھنے والے کا نام ہے محمد عریب بھوپال مدیہ پردیش سے چوبیس جولائی کو یہ فتوہ دار العلوم دیوبند میں گیا ہے ایمیل کے ذریعے دوستو اب جواب آیا ہے وہ آپ بڑے غور اور فکر سے سنیے گا پیدل حج جانے کا شرعی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس رہو تحریر فرماتے ہیں حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمات تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مسارف اور واپسی تک اہل آیال کی نفطے کی رقم بھی رکھتا ہو جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں ہے تو دوستو ابھی گھبرائیے مت اس کو پورا سنیے گا لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دل تنگی اور دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے اور یہ پیدل جانا محض سواب اور رضاِ الٰہی کے لیے ہو شہرت اور نام وری مقصود نہ ہو دوستو دارلوم دیوبن نے کہا ہے کہ جانا ناجائز نہیں ہے پیدل جانا ناجائز نہیں ہے لیکن اس میں دکھاوا اور شہرت نہ ہو بہرحال اس کے بارے میں تو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون شخص کیا عمل کس لیے کر رہا ہے دوستو یہ جو فتوہ ہے اس میں بڑا باریک باریک سا لکھا ہوا ہے ابھی اور باقی ہے اس کو سن لیجئے گا اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیجئے گا اور اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا جائز نہیں ہے اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے جن بزرگ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں یعنی جو پیدل گئے ہیں انہوں نے حد تل امکان چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے نہ کہ اتباع سنت کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کہو سواری پر جائے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی اس لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے لیکن کسی خاص مسلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرتے کہ وہ شہرت اور ناموری مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے کیونکہ افضل وہی کام ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشات سے ہو کھا تھوڑا ہو لیکن بزرگوں کے جو سفر حج ہوئے ہیں پیدل ان کو دلیل بنانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ بزرگوں جیسا خلوص اور صفائے قلبی ہمیں میسر نہیں ہے تو دوستو یہ تھا پورا فتوہ جس کا خلاصہ اب آپ سن لیجئے پیدل جانا ناجائز نہیں ہے لیکن حج اسی پر فرض ہوتا ہے جو سواری کا خرچ رکھتا ہو اور جب وہ حج کو چلا جائے اس کے پیچھے جو اس کی آل اولاد بیوی وغیرہ گھر ہو ان کے خرچے کے پیسے دے کر جائے لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص پیدل جانا چاہتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہ جائے اور نہ خبارات وغیرہ میں اس کو نکلوائے نہ اس کی جو ہے شہرت کی جائے لیکن جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہاب چھوٹور کی تو تمام تر ویڈیو سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے تو اب وہ خود کر رہے ہیں یا لوگ بنا بنا کر ڈال رہے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا اگر لوگ ان کی ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہے ہیں تو یہ لوگوں کا کام ہے وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانیں دو میرا راستہ نہ رکو بھیڑ نہ لگاؤ تو جو بھیڑ نہیں لگائیں گے راستہ نہیں رکیں گے تو ان کی ویڈیو بھی نہیں بنے گی وہ آسانی سے نکل جائیں گے تو بہرحال ان کا دل اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے وہ کس نیت سے کر رہے ہیں اتنی بات ضرور دارلوم دیواند کے فتوے کے سامنے آئی ہے کہ جانا ناجائز نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی پیدل حج کیا نہ کبھی آپ ایسے کام کی ترغیب دی کہ پیدل حج جاؤ بلکہ ایک عورت جس نے منت مان نکھی تھی اس سے بھی یہ کہا کہ وہ سواری پر جائے تو دوستو اس فتوے کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور رکھیں السلام علیکم